پاکستان تحریک انصاف جوڑ پر اپنا موقف پیش کرتے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے بنانے والوں کے خلاف بھی عمران خان نے پھرپور آباد اٹھائی اور آخرکار اسلاموفویہ کے خلاف ایک دن اقوام متحدہ سے منظور کروانے پر بھی کامیاب ہو گئے لیکن جب ان کی حکومت کو ختم کیا گیا تو عمران خان نے واضح طور پر یہ بتایا کہ دورہ روس کو دراصل ان کی حکومت کے خاتمے کی وجہ بنائی گئی اور امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان روسی کیمپ میں جا رہا ہے جس کا امریکہ کو نقصان ہوگا عمران خان نے یہ واضح کیا کہ امریکہ کے موجودہ صدر اور موجودہ انتظامیہ دراصل ان کے خلاف سازش کر رہی تھی اور ان کی وجہ سے ہی ان کی حکومت کو ختم کیا گیا ہے یہ بات عمران خان پاکستان میں تمام تر ٹی وی چینلز پر جلسوں میں بھی کر رہے تھے لیکن اب جب امریکی ٹی وی کو انٹرویو دیا گیا تو عمران خان نے یہاں بھی ڈنکے کی چوٹ پر وہی کہا جو وہ سمجھتے تھے عمران خان نے امریکن ٹی وی پر بیٹھ کر روس کی ایسی حمایت کی کہ سب کو حیران کر دیا پاکستان دیلیکن صاحب کے چیرمن اور صحابی بزریازم عمران خان نے امریکی ٹی وی سی این این کو انٹرویو دیا اور اس انٹرویو کو دران کہا کہ دورہ روس پہلے سے شیڈیول تھا ہمیں فوجی ساز و سامان خریدنا تھا دورہ روس کو انٹی امریکہ تاثر دیا گیا کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یوکرین پر حملہ ہو جائے گا روس سے ہمیں فوجی ساز و سامان خریدنا تھا گندم اور تیل پر بات کرنی تھی دورہ سے متعلق ہماری قیادت آن بورڈ تھی امریکہ نے ایران جنوبی امریکی ممالک میں رجیم چینج کروایا امریکہ ماضی میں کئی ممالک میں رجیم چینج میں ملوث رہا ہے جس کے ثبوت بھی واضح طور پر آ چکے ہیں پاکستان کے عوام رجیم چینج سے بہت غصے میں ہیں امران خان نے سائفر سے متعلق کہا کہ امریکی اوہدار نے کہا کہ طریقے عدم اعتماد کامیاب ہوئی تو آپ کو معاف کر دیا جائے گا اگلے ہی دن میرے خلاف پارلیمنٹ میں طریقے عدم اعتماد آ گئی سائفر میں بائیس کروڑ عوام کے منتخب وزیر آدم کو ہٹانے کی تھمکی دی گئی سائفر کو کبینہ میں پڑھ کر سنایا پھر قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں لے کر گئے جہاں پر سروسز چیف بھی موجود تھے قومی سلامتی کمیٹی نے اس کو متاخلت قرار دیا اور اتجاج کا فیصلہ بھی کیا اس طرح سائفر چیف جسیس آف سپریم کورٹ کو بھیجا گیا انہوں نے کہا کہ ٹرپ انتظامیہ کے ساتھ ہمارے بہترین تعلقات چل رہے تھے بائیڈن انتظامیہ آئی تو سرد مہری کا رویہ رکھا گیا بائیڈن کے آفس میں آتے یہ افغانستان کا معاملہ ہو گیا انہوں نے کہا کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام نے مجھے منتخب کیا میری پہلی ذمہ داری پاکستان کے عوام ہیں بندرہ میلین لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں روس ہمیں تیس فیصد سستی گندم اور تیل دے رہا تھا میرے دورہ روس کو انٹی امریکہ تاثر دیا گیا انڈیا امریکہ کا سٹریٹیجر کے اتحادی ہے لیکن وہ امریکہ کا اتحادی ہونے کے باوجود روس سے تیل بھی خرید رہا ہے اور روس کے ساتھ اس کے تعلقات بھی اچھے ہیں پی ٹی آئی کے چیرمن عمران خان نے کہا کہ ڈانلڈ لو اور پاکستانی سفیر کی ملاقات سے پہلے امریکن ایمبیسی میں میری جماعت کے بعد ارکان اکسے بھی ملاقاتیں کی گئی امریکہ کوئی چاہیے کہ ان کے گھمنڈی اور غرور سے پھرے اپنے اہلکار ڈانلڈ لو کو فوری فارق کرتے